جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ اور آل پارٹی خوریت کانفرنس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کشمیر کے اندر لال چوک ہسٹورک جو ایک لال چوک کے لال چوک کے اندر ایک میٹنگ کا انقاد ہوا ہے جس کے دوران جمہ کشمیر پولیس کے ایک سوچنا ملی اور تیس کے قریب جو ہے فارمر ٹیرسٹ اور آل پارٹی خوریت کانفرنس کے کچھ لیڈران کو گریفتار کیا ہے جی ہاں آپ کو یہ بڑی خور آپ تک پہنچانے کے لیے کشمیر ہیڈ لائنز کے ذریعے آپ ہم سے جڑے ہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ دس کے قریب جو ہے آل پارٹی خوریت کانفرنس کے لیڈران جن کو فارمر ٹیرسٹ اور آل پارٹی خوریت کانفرنس کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے پھر سے زندہ کرنے کے لیے پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے کشمیر کے اندر ایک بڑی میٹنگ کا انقاد ہوا ہے لال چو کے اندر جمہ کشمیر پولیس نے ایک ریڈ ڈالا اور تیس کے قریب جو ہے خوریت کانفرنس کے کچھ لیڈران اور جو فارمر ٹیرسٹ تھے ان کو گریفتار کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ گولام احمد بٹ جو ہے جو نگین کا رہنے والا ہے اور رفیق احمد پہلو جو نٹھی پورا کا رہنے والا ہے اور شمس دین رحمان جو لال بازار کا رہنے والا ہے آپ کو ہم بتائیں کہ جو میروائز عمر فارو کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور آل پارٹی ہوریت کانفرنس میں بھی اس نے کام کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایکشن کیمیٹی ہے وہاں بھی ایک میڈیا کے طور پر کام کر رہا ہے اور جہانگیر احمد بٹ جو بٹینگو سوپور کا رہنے والا ہے اور خرشید احمد بٹ جو راول پورا کا رہنے والا ہے شبیر ڈیار جو بادنواری سوپور کا رہنے والا ہے اور فردوس عمد شاہ جو کی آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے سینئر لیڈران میں شمار کیا جاتا تھا اور اپنی پارٹی کے حصیت سے بھی میدان میں کسی نے کسی انگل سے آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اور مرہوم سعید علیشہ گیلانی کے قریبی ساتھی رہے ہیں اگر ہم دوہزار آٹھ کی بات کریں یا دوہزار دس کی بات کریں ان جو ایجٹیشن تھے ان ایجٹیشنوں میں سرگرم یہ ہوا کرتا تھا اور ان کی ڈیمکرولٹک پولٹیکل مومیٹ پارٹی جو ہے جو پاکستان بیسٹ پارٹی ہے وہ اس پارٹی کے یہ سربراہ بھی ہے اور آپ کو ہم بتائیں کہ سجاد حسین جو ہے جو پانتھا چوک کا رہنے والا ہے جو کی ٹریڈرز ایسٹیوشن سے بھی وابستہ ہے اور سہیل میر جو ہے پیرباگ کا رہنے والا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو یہ تقریباً تیس کے قریب ہے تیس میں سے دس کے قریب جو ہے ان کو پابلک سیفٹی ایکٹ میں شاید ان کو بھوک کیا جائے گا ابھی بھی کوٹی باگ پولیس سٹیشن کے اندر ان کا جو ہے جانچ پرتار ہو رہا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو لے کر سی آئی ڈی ڈیپارٹمنٹ یا جو مکشمیر پولیس کے جو جتنے بھی آفسران ہیں پچھلے کئی دنوں سے لگا آتار انویسٹیگیشن اس کام کو لے کر ہو رہی ہے کہ یہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پھر سے جو مکشمیر لیبریشن فرنٹ کو زندہ کر رہے ہیں یہاں یا آل پارٹی ہوریت کانفرنس جو ہے اس کو پھر سے ریوائیو کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر یہاں پر میٹنگ کی گئی ہے اور جو یہ پورا معاملہ ہے جو پولیس کے مطابق اگر ہم بات کریں کہ فاروق صدی کی اور راجہ مزفر جو ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہے اور یہ جو تیس افراد ہیں ان تیس افرادوں کو برائے راست ان کے ساتھ رابطہ تھا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو آل پارٹی ہوریت کانفرنس سے منسلک ہے یا باقی جو ٹرینسٹ آرگنزیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو رابطہ ہے اور فاروق صدی کی اس کے ساتھ ساتھ راجہ مزفر جو ہے اس کے ساتھ ان کے قریبی روابط تھے جو پولیس بیان سامنے آیا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ پانچ آگست دوہزار انیس میں جو جمعکشمی پولیس یا کیندر سرکار کی بات کرے انہوں نے یہ کہا کہ جمعکشمی لیبریشن فرنٹ یا آل پارٹی ہوریت کانفرنس جتنے بھی ہوریت اکائیہ ہیں ان کو کلادم قرار دیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں پر کوئی بھی فنکشن نہیں ہوئی ہے یا کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ہے اگر ہم بات کریں کہ جمعکشمی لیبریشن فرنٹ کے حوالے سے یا آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے حوالے سے لیکن کچھ دن قبل جو ہے جمعکشمی پولیس نے ایک ریڈ ڈالا ہے تیس کے قریب جو ہے آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے ایکٹیوٹس جو ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو فارمر ٹیررسٹ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بھی ٹریننگ کی ہے جو یہاں پر سرگرم رہے ہیں اگر ہم جمعکشمی لیبریشن فرنٹ کی بات کریں یا حضب المجاہدین کی بات کریں ان ساری جو اکائیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے لیکن میرے ساتھ اس وقت فاروق احمد صاحب موجود ہے جو پہلے ان کے ہاتھ میں بندوق تھا اور یہ جو ابھی ایرسٹ ہے کوٹی باغ پلیس ٹیشن میں کئی نہ کئی کسی نہ کسی انگل سے جان پہشان تھی ماضی کی آگر ہم بات کریں لیکن یہ ابھی سوشل ایکٹیوٹسٹ ہے اس نے بہت بھی پیس کے حوالے سے کام کی ہے اس کے حوالے سے لیکن اس معاملے کی جانکاری کے حوالے سے یا ماضی میں جو یہاں پر ٹررسزم سسٹم چل رہا تھا اس کے حوالے سے کافی جانکاری فاروق صاحب کو ہے فاروق صاحب آپ بتائی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یا ہم آل پارٹی ہوریت کانفرنس کی بات کریں اس کو ریوائیول ہو رہا تھا جو آپ نے دیکھا کی تیس کے قریب جو ہے جمہو کشمیر پلیس نے ان کے اوپر ریڈ ڈالا اور گرفتار کیا جی ہاں سب سے پہلے تو میں جمہو کشمیر پلیس کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے سکینڈل کو ایک بڑی سازش کو ہونے سے پہلے ہی ناکام کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جے کے لیف کے اس کے اندر ایکٹیویسٹ تھے یا جے کے لیف کے جتنے بھی فارمر ملٹنٹ تھے یا جتنے بھی جے کے لیف کے پولٹیکل ورکر تھے ان سب کو پی ایس اے کے تحت بوک کیا جائے ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اندر آنے والے سمیں کے اندر ماحول خراب ہو ہم چاہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں ہندوستان ایک عظیم دیش ہے ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے چل کر ہندوستان کے ساتھ رہیں اور کشمیر کے اندر امن انسانیت اور ترقی کے اوپر کام کریں اگر جے کے لیف نے یہ سازش پھر سے شروع کی ہے کشمیر کے اندر کے یہاں پر پھر سے وہی سوشہ شروع کیا جائے جو نبے سے پہلے کیا گیا تھا تو انشاءاللہ ہماری سکوٹی فورسز اور ہماری جے کے پولیس جو ہے وہ ان کو بلکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیگی ان کو کچل دیا جائے گا ان کو ایسے کچل دیا جائے گا کہ یہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے فرق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ افراد جو آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے ساتھ منسلک ہے وہ کئی نکی اس کوشش میں لگے ہوئے کہ پھر سے یہاں پر انڈریسٹ کا ماحول پھر سے گرم ہو یا باقی جو جمعہ کشمیری لیبریشن فرنٹ کی بات کرے یا آل پارٹی ہوریت کانفرنس کی بات کرے جو پانچ آگسٹ 2019 کے بعد یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ پھر سے اس ماحول کو زندہ کرنا ہے بلکل بلکل پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر پاکستانی ایجنسیز پاکستان کی ایڈمنسیشن سے پیسہ لیتے ہیں کشمیر کے اندر دہشت گردی کھڑا کرنے کے لیے جن کے اندر قابل ذکر نام شیخ عبد المتین ہے فاروق پاپا ہے اور باقی لوگ ہیں تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ اپین کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ان کو یہاں سر نہ اٹھانے دے اور اپنی طرف سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان جے کے لحفاؤلوں سے کہ آپ نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے یہاں انیس سو نبے کے بعد مہربانی کر کے آپ خاموش ہو کے بیٹھئے ورنہ ہندوستان کے اندر بہت سی جیلے کھالی پڑی ہیں جہاں آپ کو ٹھوک دیا جائے گا پھر آپ ممکن ہے کہ آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے وہاں سے تو کیا میسیج رہی گی آپ کی طرف سے کیونکہ آپ ماضی میں بھی ان صفوں میں شامل تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا میسیج ہوگی آپ کے سائٹ سے جو ابھی یہ ہو رہا ہے دیکھئے میری میسیج یہی ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کشمیر کے اندر امن اور انسانیت ہو اگر یہ حریت کانفرنس کو سٹیبلش کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے تو یہ کریں آئے نا یہ پلیٹ فارم کے اوپر حریت کانفرنس کو بنا کر آئے الیکشن لڑیں بھارت کے کنسٹلوشن کے تحت پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیوں یہ کھا ہندوستان کر رہے ہیں اور گیت پاکستان کے گا رہے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے بہتر چیز ان کے لیے افضل چیز یہ ہے میرا حریت کانفرنس کو ایک بہت اچھا مشورہ جائے گا آپ کی طرف سے آپ کی بساطت سے کہ آپ لوگ حریت کانفرنس کو اون کیجئے اور پلیٹ فارم پر آئیے اور آ کر بھارت کے سمیدان کے تحت آپ الیکشن لڑیے پھر پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کو کتنے لوگ یہاں چاہتے ہیں آپ کو کون نہیں چاہتا مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑنے آئیں گے تو آپ کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی ان کو صرف ایک ہی چیز کے لیے یہاں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان ان کو ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر حالات کو کیسے خراب کیا جائے یہاں کے جمعان کو کیسے مروایا جائے اور انشاءاللہ ہم امن اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہاں نہ کوئی بچہ مرے نہ کوئی سی آر پی والا مرے اور نہ کوئی جو باہر کے مزدور آتے ان میں سے کوئی مرے یہ میرے ساتھ فاروق صاحب موجود تھے جو ماضی میں ملٹنسی کے پیرڈ میں کافی قریب رہے ہیں یہ جو ابھی دس کے قریب جو کوٹی باگ پلیس ٹیشن میں بند ہے اور راجہ مظفر جو ہے ان کے کہنے پر یہاں پر میٹنگ کا انقاد ہوا ہے انہی کے کہنے پر یہاں پر جو پھر سے جمع کشمی لیبرشن فرنٹ یا آل پارٹی حوریت کانفرنس کو زندہ کرنے کے لیے پاکستان کے سائٹ سے ایک میسیج آئی ہے کہ راجہ مظفر اور جو فاروق صدی کی ہے ان کے کہنے پر یہاں پر جو ہے جمع کشمی لیبرشن فرنٹ کے لیڈران جو ہے اور جو فارمر ٹررسٹ ہے وہ یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں لالچو کے ایک توارکی ہوتل کے اندر ایک میٹنگ کا انقاد ہوا ہے کچھ دن قابل اور اس کے ساتھ جب جمع کشمی پلیس کی ان کو ایک سوچ نہ ملی تو اس کے بعد ان سب کو گریفتار کیا ہے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ تیس کے قریب جو ہے فارمر ٹرررسٹز اور آل پارٹی حوریت کانفرنس کے کچھ لیڈران ان کو جیل میں بند کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کی بات کریں آج تقریباً جو ہے دس کے قریب جو آل پارٹی حوریت کانفرنس کے لیڈران ہے وہ بلکل کوٹھی باگ پلیس ٹیشن میں بند ہے پتہ یہ لگایا جا سکتا ہے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ تقریباً دس کے قریب جو حوریت کانفرنس کے لیڈران کوٹھی باگ پلیس ٹیشن میں بند ہے ان کو پی ایس اے کے تحت بگ کیا جائے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان سے ابھی بھی یہ کچھ نہ کچھ ایک میسیج یہاں کشمیر کو لے کر ضرور ایک سمپرگ ان کے ساتھ ابھی رہتا ہے جو فارمر یہاں پر آل پارٹی حوریت کانفرنس کے لیڈران کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فارمر ٹیشن رہے ہیں جنہوں نے انیس سو نبے میں یا انیس سو نبے میں یا اس کے بعد جو یہاں پر ٹیشن ایکٹیوٹی کی ہے وہ شامل رہے ہیں ان کو کٹھا کرنے کے لیے پاکستان سے فاروق صدیقی اور راجہ مزفر ان کے کہنے پر یہ یہاں پر ریوائیول ہو رہا تھا پھر سے ری آرگنزیشن کی بات اگر ہم کریں جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ اور آل پارٹی حوریت کانفرنس کی لیکن ضرورت اس بات کی ہے پانچ آگست دو آزار انیس کے بعد آل پارٹی حوریت کانفرنس کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں رہی ہے جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کی بات کریں ان کی طرح سے بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ محمد یاسین ملک جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار جیل میں بند ہے یا باقی بھی نعیم خان کی بات کریں یا عاشبی رحمت شاہ کی بات کریں ٹرر فنڈنگ میں ان کو بند کیا گیا اور لگاتار یہ جو سلسلہ جاری ہے وہ یہ کئی نہ کئی یہ میسیج آگے آتی ہے کہ ایک روز بارڈر جو سسٹم چل رہا ہے وہ کئی نہ کئی بلکل جو فارمر جو یہاں پر کچھ آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ ان کا قریبی سنبان بنا ہوا ہے قریبی رابطہ ہے لیکن آپ کو ہم یہ بتائیں کہ محمد یاسین بٹ جو جمع کشمیر لیبریشن فرانٹ کے چیف ہے جو یاسین ملک ہے اس کے قریبی ساتھ ہی رہے ہیں اور وہی اگر ہم ایڈنسیز کے بات کریں جمع کشمیر پولیس کے پریس نوٹ کے حوالے سے بات کریں محمد یاسین بٹ ایک مین پرسن تھا جس نے یہاں پر اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے سعید مرتضی کے ساتھ ارشد میر کشمیر ہیڈلائنس سرینگر